ناظرین میں محمد زاکیر صحافی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین آج میں نے ایسے لوگوں کی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اپناوں سے دور جینے پر مجبور ہیں یہ ایک حقیقی جائزہ ہے یہ ایک صدق عمیز واقعہ ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے اس سے پہلے ہمارے اس چینل وقت کی آواز کو آپ سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں آئیے اب ہم کہانی کی طرف آگے بڑھتے ناظرین ہر انسان دنیا میں آزاز زندگی بزر کرنا پسند کرتا ہے وہ اپنی ضرورت اور قواہش کے مطابق کھانا پینا پہننا اڑنا چاہتا ہے اور کھیل کود پیار محبت کے سہرے اپنی زندگی کے لمحات کو اپنے خاندان رشتہ دار دوست احباب کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اس طرح کی زندگی ملی مگر ہر کسی کو ایسی زندگی کہاں میسر ہوتی ہے ہر انسان کے لیے دنیا ایک امتحانگاہ ہے جس میں انسان کو اپنا امتحان دینا پڑتا ہے آج کے اس بیدرد زمانے میں اپنے لوگ بھی پرائے ہو جاتے ہیں ایک بیٹا امیر ہونے کے باوجود ماباک کو اپنے گھر پر رکھ کر ان کی خدمت نہیں کر سکتا مگر پیسے خرچ کر کے انہیں انات آشرم میں رکھنا پسند کرتا ہے انات آشرم جسے ہم یتیم خانہ بھی کہہ سکتے ہیں بے سہارا لوگوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے جس میں ضعیف، نابینہ، اپاہج، پاگل، مرد، عورت سبھی خسم کے لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت اپنی بچی کچی زندگی گزارتے ہیں انات آشرم ان لوگوں کی اندھیری زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے جو اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے ہوتے ہیں ایسا ہی ایک انات آشرم ادونی شہر کے آسپری روڈ پر جیون جوتی کے نام سے واقعہ ہے اس آشرم میں تقریبا ہر مذہب کے ماننے والے مرد، خواتین شریک ہیں اس آشرم کا افتتاح سن دو ہزار دو ایسوی میں ہوا تھا جس کی بنیاد وکٹر پال فلپس نامی شخص نے ڈالی تھی اور یہ آشرم آج بھی چل رہا ہے جس طرح انسان عبرت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی خبرستان جایا کرتا ہے اسی طرح اسے رشتوں کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انات آشرموں یا یتیم خانوں کا رخ کر لینا چاہیے یہاں ایسے ایسے لوگ اپنی زندگی کا گزارہ کر رہے ہیں کہ ان کی داستانیں سن کر رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی زندگی کے حالات سننے کے بعد دل موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے میں نے آشرم میں موجود ایک بڑے حال کا معاینہ کیا جس میں جوان بوڑھے مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والی قواتین اپنے اپنے پلنگ پر مایوس کن حالت میں بیٹے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے ہیں جب بھی کوئی نیا آدمی اس حال میں داغل ہوتا ہے تو وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں ان کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ رہا تھا اور مجھے زیادہ سے زیادہ فلاحی قدمات انجام دینے کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا اب میں آخر میں ایک سبق امیز واقعہ پیش کرتے ہوئے اپنی تحریر کو مقتصر کرنے کی کوشش کروں گا یہ واقعہ اس آشرم سے جڑا ہوا نہیں ہے مگر لوگوں کے لیے نصیحت آمیز ضرور ہے یہ واقعہ اس ضعیف ماں کا ہے جسے ایک بیٹا اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر انات آشرم میں داغل کرتا ہے انات آشرم کو دیکھ کر ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر گھر واپس لے جانے کی فریاد کرتی ہے بیٹے کی آنکھیں کہاں کھلتی ہیں اس پر تو بیوی کا بھوت سوار ہے وہ اپنی بیوی کی سورت دیکھ کر ماں پر رحم کیے بغیر انات آشرم سے چلا جاتا ہے اور وقتاں فوقتاں انات آشرم آ کر ماں سے ملاقات کرتا رہتا ہے چند سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ماں اپنے بیٹے سے گزارش کرتی ہے کہ بیٹا آشرم میں مچھر بہت ہو گئے ہیں ایک پنکھا فین ہو تو یہاں لگا دینا بیٹا ماں سے کہتا ہے کہ ماں تُو نے اتنے سالوں سے کچھ نہیں مانگا اگر پہلے ہی کہہ دیتی تو میں یہاں پنکھا لگا دیتا پھر ماں نے کہا بیٹا میرا کیا ہے میری تو زندگی گزر چکی ہے اب وقت تیرا قریب آ رہا ہے جب تیری اولاد تجھے یہاں لا کر چھوڑ دے گی تب تُو مچھروں میں نہیں رہ پائے گا اس لیے آشرم میں پنکھا لگانے کو کہہ رہی ہوں بزرگوں نے سچ کہا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی زندگی میں پائیسہ ہی سب کچھ نہیں ماں باپ کی خدمت اور ان سے فرما برداری دونوں جہاں کی دولت ہے باپ وہ ہے جو بیٹے کی جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے اور ماں وہ جس کی دعاوں سے آپ سب کچھ جیت جاتے ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے اور ایک بیٹے کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب اس کے غصے کے خوف سے ماں باپ اسے نصیحت کرنا چھوڑ دیں ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں ماں نہ ہو تو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں اور باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں زندگی وہ نہیں جو خود کے لیے جیے زندگی وہ ہے جو اوروں کے لیے جیے لہذا انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے اللہ تعالی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل سے ہر ایک کو والدین کی نافرمانی سے بچائے اور والدین کے حقوق ادا کرنے اور ان کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق محلت اور طاقت اتا فرمائے آمین آقا آس کھرشو آس جیوان جو جو انا دا آش ترف نا نمس کرنے آخر 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 موسیقی 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 موسیقی